جیسا کہ ابھی جانتے ہیں آل پارٹی میٹنگ ہوئی اور اس میں تمام پارٹیز آئی تھی اور ایوری بڈی ایکسپریس جو اس وقت کی سچویشن ہے اس کو لے کے سارے کنسرن تھے جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں جس طرح ہمارے جو جو جوان بچے بندوق کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور سٹون پیلٹنگ ہو گئی ہے جس میں پرسوں جو ہمارا تامل نادو کا ایک چھوٹا بچہ جو ہے اس میں کوئی بائیس سال کا لڑکا اس میں مارا گیا اور سچویشن جو پچھلے کافی دیر سے جو ہو رہی ہے اس کو لے کے باتیں ہوئیں پر ایک بات اچھی اس میں یہ ہو گئی کہ جو ہمارا جو ایجنڈ آف ایلائنس ہے کہ وہ ایک بجنری ڈاکومنٹ ہے اس میں سب پارٹیز کا یہ کہنا تھا کہ اس پہ عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس میں ایک روڈ میپ ہے چاہے ڈائلوگ کی بات ہے چاہے باقی کانفیسٹرینس بیلڈنگ میجرز کی بات ہے چاہے دوسرے راستے کھولنے کی بات ہے چاہے ایکنومک سیلف ریلائنس کی بات ہے ٹرانسفر اور پاور پروجیکس کی بات ہے پولٹیکل ریزولیشن کی بات ہے ریکنسلیشن کی بات ہے تو کہیں نہ کہیں سب کا یہ ماننا تھا کہ جو ایک ایجنڈ آف ایلائنس پی ڈی پی اور بی جے پی کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا ہے اس پہ عمل آوری ہونے سے جمہور کشمیر میں سیچویشن میں کافی بدلاؤ آ سکتا ہے چینج آ سکتا ہے اور دوسری بات یہ بھی ہوگی کہ سب کا یہ تھا کہ ہم سب کو گورنمنٹ آف انڈیا کو اپیل کرنا چاہیے کہ رمضان کے مبارک موقع پہ اور جو امرنات یاترہ جی بھی شروع ہو رہی ہے عید کے موقع پہ کنسیڈر کیا جائے کہ اگر ہم جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جس طرح واج پائی جی نے دو ہزار میں یہاں یونیلیٹرل سیس فائر کیا تھا اس طرح سے یہاں گورنمنٹ آف انڈیا کو ان لائنس پہ سوچنا چاہیے تاکہ جو عام لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا ریلیف ملے کیونکہ اس وقت جو انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں سرچ آپریشنز ہو رہے ہیں اس میں عام لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور چونکہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اس کے بعد یاترہ شروع ہو رہی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم کچھ ایسے سٹیپس لے جسے یہاں لوگوں کا کانفیڈنس بہال ہو اور ایک اچھا ماحول بنے جس میں عید بھی اچھی ہو اور یاترہ بھی اچھی طرح گزرے ہو اس کے علاوہ یہ بھی کئی لوگوں کیا تھا سجیشن کہ ہم سب مل کے آل پارٹی ڈیلیگیشن جس میں نیشنل کانفرنس اپنی لیڈرشپ کو ان کے ساتھ وہ مشورہ کرے گی کہ ہم پرائیم نیسٹ صاحب سے ملے اور ان کو اپنا جو کنسرن ہے جمہو کشمیر کے حالات کو لے کے ان کو کنسرن ایکسپرس کریں اور ان کو گزارش کریں کہ وہ جمہو کشمیر میں جو انہوں نے پندرہ آگست کو یہ کہا تھا کہ ہم جمہو کشمیر کے لوگوں کو گلے لگانے والی بات کہی تھی تو اس کو کس طرح سے ہم امپلیمنٹ کریں کہ ہم اسٹرن سے ہم اسٹرنے سے تیلیگا ہے مجھو کشمیر کے ساتھ ہیں جمہو کشمیر کے ساتھ ہیں کہ ہم اس ملے آخ Zzver sorry the youth of jammu and kashmir that is all that we have been able to you know build a consensus so far thank you so much